حضرت ابو سعید الخزری سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بہترین مجلسیں وہ ہیں جو وسیع ہوں یعنی جس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائی جائے وانا بی هرائیت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس في مجلس فکثر لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليک الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں بہت سی لایانی باتیں کی پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں دواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی یہ دعا مجلس کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے کونسی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک یعنی انسان اگر غفلت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو پھر آخر میں یہ دعا پڑھے اور اس میں بخشش مانتا ہے انسان تو اسے بخش دیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں غیبت چغلی اور تانے اور دوسرے کا دل دکھانا وہ شامل نہیں ہے کیونکہ انسان جب دوسرے کا دل دکھاتا تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے حقوق جو ہیں وہ تو میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا لیکن انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے یعنی فقیر کون ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا بہت بڑی بڑی نیکی ہوں گی اس کے بڑے نماز روزے صدقہ خیرات بہت کچھ ہوگا لیکن کسی کو